تنظیمی معاملات میں آپس کی گڑ گڑ اور چیف منسٹر یہاں تشریف دائی چشتیاں میں وہاں کچھ زیادتی ہمارے دوستوں کے ساتھ ہماری تنظیمی جو دوست عباب ہیں ادھے دار ہیں ان کے ساتھ ہیں اس پہ ریزنٹمنٹ تھی ندیم شاہ صاحب نے یہاں ریزائن کر دیا تو میں ان کو جوک لیا ہے تھا کہ آپ ریزائن مت کریں اور میں نے ان کا ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں کیا وہ اپنی جنرل سیکرٹی شپ پہ بہار رہیں گے کام کرتے رہیں گے ہمارے ایک بہت ہی افعال قسم کے اپلانے کمیٹڈ پارٹی کے ساتھی ہیں ایران خاک کے فودو رہیں ہم ان کو لوس نہیں کہا سکتے تھے تو میں اس لیے خورنی دوڑا ہم ان کو روکا اور ایک تو یہ لوس کا دیا کہ وہ ان کا استیفہ ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا وہ بتاؤ جنرل سیکرٹی زدہ حاول نگر کے بطور کام کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ پارٹی کے لیے ایک وہ ایسے ٹائم ان کو نہیں بھول سکتے اور ان کیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری عزت رکھی میرا مان رکھا میرا کہنا مانا اور اپنا استیفہ ہاپس دوسری جو بات آج کل زیادہ ضروری ہے وہ ہے جو وبا پوری دنیا میں لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم بھی دنیا کا حصہ ہے اس میں ہم بھی لپیٹ میں ہیں اور اس وقت تقریباً کوئی نو ہزار کچھ دس ہزار کے لگ پک پیشنٹس ہیں اس میں ریکووری بھی ہے ہائی تین ہزار کی اور اس میں ایک چیز جو میں آپ کو بتانے لگتا ہوں جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو ٹیسٹ کرنے کا فیسلیٹی ہے وہ کوئی بہت زیادہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے اس لیے شاید دنیا کے ساتھ جب ہم مقابلہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ کتے ہیں ان کے کتنے پیشنٹ ہیں تو ہمیں اپنا فگر بڑا کم لگتے ہیں لیکن یہ ایک دو ماہ کے بعد جب جو ہی ہماری فیسلیٹی بڑھتی رہے گی ہم روز بروز بڑھ رہی ہیں اور ہم اس کو ٹیسٹ کرنے ہیں تو پھر جا کے صحیح انتظہ ہوگا کہ ہم اس ملک میں کیا ریشیو ہے بیماری کا ریکووری کا اور کہاں سے آ رہی ہے کیسے آ رہی ہے ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ جن لوگوں نے پچھلے چار چھے ماہ میں سفر کیا ہے کسی بھی ملک میں ایک تو وہ وجہ ہے جو اس وجہ سے یہ بیماری یہاں وبا آئی ہے دوسری وجہ جو ہماری مذہبی تبلیغی جماعت ہے کیونکہ وہ سفر کرتے رہتے ہیں مختلف ممالک میں وہ بھی باہر سے آئے تو وہ بھی ایک ہماری ذریعہ ہو گیا اس وبا کا بارحل ہم اس وبا سے اکثر ہم نے ٹی وی پہ دیکھتا ہوں اور ہمارے دوست وہاں ایڈ بھی چال رہا ہوتا ہے ہم نے اسے لڑنا ہے درنا نہیں ہے ہم نے لڑنا نہیں ہے ہم نے اس کا انتظام کرنے ہم نے بچنا کیسے ہے لڑائی کوئی نہیں کی نہیں اور صرف جو سب سے تقریف دے بات جو ہمارے پرائیم سٹر محترم عمران خان صاحب بھی اکثر آپ ٹی وی پہ آ کے یہ اس کا اظہار کرتے ہیں وہ خاصے پریشان ہے اس معاملے میں اور بڑی ان کی تقریف ہے کہ ہم سے جلدی جلدی اس مشکل سے نکلیں تو وہ ہم نے اس کا انتظام یوں کرنا ہے کہ جو میں پیغام دے رہا ہوں میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کو ذرا ہائلائٹ کریں جو دکانداروں کو اجازت ملی ہے اس لوگ ڈاؤن میں دکانیں کھولنے کی چاہے وہ چھے گھنٹے کی ہے یا پانچ گھنٹے کی لیے ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ پہ پابندی حکومت نے نہیں لگائی تو تب بھی اخلاقی طور پہ اپنے اوپر یہ پابندی سمجھیں اپنے دکان کے سامنے ایک ہاتھ دھونے کا انتظام کر دیں جو کہ وہ ڈرام سا ملے گا تو اس کے نیچے باٹی پڑی ہوتی جو پھیک کی جا سکتی یا بھر جائے گی تاکہ جو بھی ان کے پاس گاہ کار ہے وہ ہاتھ دھو لیں جو اگر نکل رہے تو ہاتھ دھو لیں اور ایک سپریے کے لیے ڈیٹال کی بوتل رکھ دیں جس پہ اس سپریے کر لیں اور اپنا جو ہم لوگ ہیں آپ سب بیٹھے ہیں تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک عادت بنا لیں کہ ہم نے یہ ماسک پہنے پہننے وہ ضروری ہے اگر آپ ماسک پہن لیں گے اپنے ہاتھ دھو کے رکھیں گے اور ان تمام انتظامات کو اور جو تحفظات اپنے کریں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس بیماری سے جو جلدی اپنے حفاظتی اقدام کرنے کے بعد اس بیماری سے ہم چھٹکارہ حاصل کر لیں گے اور یہ میں دعا کرتا ہوں اور ہماری توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم اس مدری وبا سے ہمارا چھٹکارہ حاصل کریں اور ہم اس ملک کے ایک عام روٹین زندگی بسر کر سکیں اور اپنے معاملات خوش اصروبی سے چلا سکیں ہم پہلے کوئی ایسی ترقی یافتہ قوم یا ملک نہیں ہے ہمیں بڑے مشکلات ہیں اگر ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو تب بھی ہمارے لئے مسئلہ ہوتا ہے کہ جو غریب آدمی ہے تہاری دار ہے اس کو کیسے کھلایا جائے اور اگر ہم بند نہیں کرتے تو بیواری بڑھتی ہے تو اس میں حکومت کے لئے یہ فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں بڑا مشکل ہے کہ ہم نے ابھی روزگار بچانی ہے یا انسانی جان بچانی ہے تو یہاں پھر ترجیح ہو جاتی ہے کہ انسانی جان بچانی ہے تو پھر لاک ڈاؤن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اور اس کے لئے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پیکج اتنا بڑا پیکج کے ساتھ اتنی ٹرانسپیرسی اور اتنی یہاں کسی قسم کی فیورٹیزم نہیں ہم نے کی یہ نہیں کہا یہ نون لیگ کہا یہ پیپلز پارٹی کہا یہ ہمارا پی ٹی آئی کہا یہاں بلہ تمیز قوم میں جو شخص فورڈ نہیں کرتا جو اس فلٹر لگا کے جو شخص اس میں بچتا ہے اس کو ہم یہ پیسے دے رہے ہیں احساس پروگرام کے تحت اور یہ ہم انشاءاللہ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کرم فضل کرے ہم پر امید ہیں کہ ایک مہینے کے بعد ہمیں صحیح صورتحال معلوم ہو جائے گی کہ ہمارے پاکستان میں کرونا کی تعداد اور کرونا کی صورتحال کیا ہے اس کے مطابق ہم آئندہ فیصلے بھی کر سکیں گے بہتر اور انشاءاللہ اس قوم کو رمضان ترقی کے راستے پر ہماری خواہش ہے اللہ تعالیٰ ہم اس راستے پر ڈالے گا اور ہم ترقی یافتہ قوم بنیں گے اور میں پھر ایک دفعہ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا اپنے دوست کو سمجھائیں اپنے خاندان میں افراد کو سمجھائیں اور جو آپ کے ساتھ ساتھی اس کو سمجھائیں کہ تحفظ کریں ماسک پہنیں ہاتھ دھویں اس بات کو مزاق نہ سمجھیں ہم کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ہونے بھئی ہم بھی انسان ہیں جو وہاں مار رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں آپ یہ انہیں سمجھیں ہم کو غیر معمولی ہیں اور وہ کے معمولی ہیں ہمارے سے بہتر غزہ کھاتے ہیں وہ لوگ بہتر محول میں رہتے ہیں اور سب سے زیادہ وہی ہٹو ہوئے تو اللہ تعالیٰ کرم کرے ہمیں اس کا تحفظ کرنا چاہیے یہ گزارشات نہیں اگر کوئی سوال ہے تو میں آپ کے سمجھوں مجھے گزارشات نہیں مجھے گزارشات نہیں مجھے گزارشت نہیں اب یہ وہ بہت ساری چیزیں سامنے ہیں جیسے ہمارے شامل کو کیونشی صاحب نے مہتان کا لکھر کرویا مہتان میں مہتسلیٹیز اور قابلٹی کیا ہیں اسی طرح ہمارے اللہ بابلوں کو لے لیں یا سکورے ڈیجن کو لے لیں یا بابل جس نے بھی اطلاع ہے آپ کی تنظیم کے بارے جنوب کنجاب کی تنظیم کے بارے جنوب کنجاب کی تنظیم کے بارے جنوب کنجاب اسی طرح ہوتا ہے ہمارے تیمیل کے ۳۴؟ ہمارے ۳۷ قابلٹی جسے ہوتا ہے ہمارے ۳۴ کو ملے تھے وہ کھا کر جسے میں یہ بابا جی ہوئی ہے گورنمنٹ انجاب نے جاپی مناقشی صحیح بانا اٹھائے اور ملتان بجواب دیئے وہاں انٹرٹیم کیا جا رہا ہے اور ہمارے جاو جو پیشنٹ ہیں انگی 33 لاپ پر کونٹن ہو چکی ہے اور چیزو اس سے جائے تو ہمارے ٹیسٹ ہو جا جائے اور آنے والا جو وقت ہے اور اس طرح بہت ہو تو ہمارے ٹیسٹ کر رہی ہے ہوں گے تو وہاں تو ترجیحات وہاں چلے جائیں گی اب پورے ساؤت جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ کیسز ملتان میں وہ کیوں ہیں کہ جو ازلال ساتھ ساتھ ہیں وہاں بھی کچھ کیسز اتنے زیادہ خطرناک حد تک پہنچے ہوئے کہ انہوں نے اس کو وہاں سے شفٹ کر کے ملتان پہ دے اس لئے ساری فسائلٹیز انہیں کوشش کی کہ جہاں تعداد زیادہ ہے وہاں زیادہ دے دی جائے یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہاں ہونا چاہیے اس بات سے میں بھی آپ سے خلاف نہیں کروں گا میرے نوٹس میں یہ بات نہیں تھی اگر کل چیف میسٹر صاحب آئے تھے اگر ان کے نوٹس میں کسی انگیا ہو آپ لوگوں نے یا عوامین امائن دے ان کو دینا چاہیے تھا نہیں جو آپ کے عوامین امائن دے ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ جہاں چیف میسٹر یہاں تشریف گا ہے تو ان سے کہتے ہیں میں آپ کے سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سوال کی مطابق میں شام کو ہی ان سے یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گا کہ آپ وہاں سے اگر ایک یا دو انٹیلیٹر لیے دیئے تھے تو آپ نے واپس کیوں اٹھا لی یہاں بھی میں ڈی سی صاحب سے ملا ہوں یہاں بھی پیشنٹ انہوں نے ایک تعداد اچھی خاصی بتائی ہے تو میں انشاءاللہ یہ شام کو یہ آپ کے جو پن پوائنٹ کیا ہے یہ میں ان سے بات کروں گا اور کوشی کروں گا کہ یہاں میں انٹیلیٹر شیفٹ ہو جائیں یہ واپس ہے میں رانہ صاحب کے مرے نام ہے این 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 ایس اجنسی سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ٹی ٹی ایک تبدیلی کا نام ہے صاحب کے تماتوں میں جیسے اتراتا ہے کہ لوگوں کو اپنی تندیم سازی کی اٹھتی ہے جو تندیم سازی بھی اٹھتی ہے تو چیپ مینشٹر یا کیوں گیا پاکر آگیا یہاں پہ کنوں سے بلایا جاتا ہے بہامل لہر میں اگر یہ پی ٹی ایک کا نام ہے تو ندیم دوان شاہت اگر ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہے تو ایک عام ٹی ٹی کا ورکر کیا سوچے گا کہ آج کلیم کی پریس کانکر سے پھر آج آپ آئے ہیں چلوہ اپنی تندیم سازی بھی واپس بھی لے لیا تو کیا آیا اوپر تک یہی سنسل ہے کہ ورکروں کو اگنور کر دیا جائے جب تنظیم پارٹی اقتدار میں ہو تو کچھ کے کچھ اور ہوتے ہیں مٹو اور جب نہ ہو تو پھر اور مٹو ہوتے ہیں اس بات کے اوپر آ جائے کہ ندیم شاہ صاحب اپنا صفحہ واپس بھی لے رہے ہیں تو کیا ان کو کمپلسیٹ کیا گیا یہ آپ بتانے ساتھ رہے ہیں اگر ہمارے ورکر کی اہمیت نہ ہوتی تمہیں کیوں آتا یہاں ہی اہمیت ہے تو میں آیا ہوں نا کہ نہیں ہم ہی پی ٹی آئی ہیں ہم نے اس پارٹی کیلئے کام کی ہے ہم ہی نظریاتی لوگ ہیں ہم نے اس نظریہ کو آگے لے کے بڑھنے اور ایک نظریاتی سیاست کرنا اور انتخابی سیاست کرنے میں دو مختلف یہ فیلڈ ہیں جو نظریاتی سیاست ہے وہ مشکل سیاست ہے مشکل منزل ہے مشکل راست ہے ہم نے وہ اپنایا ہے ہم اس مشکلات کو فیس پی کریں گے اور جو ہمارے نظریہ ہے اس کو لے کے ہم چلیں گے اور ہم اپنے اندر ہمارے ایک پورا اعتماد ہے ہمیں اپنے اوپر کہ ہم اپنے مقصد میں اچیف کریں گے اور ہمیں مشکلات ہمیشہ زندگی میں اسی شخص کے لیے آتی ہیں جو نیا نئی چیز اور ایک منزل کا مقصد بنا کے جب چلتا ہے تو راستے ہمیں بھی مشکلات ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہم ان مشکلات کو انشاءاللہ دور کریں گے اور ہم اسی کیلئے فائٹ کر رہے ہیں اس کیلئے فائٹ کرنے آیا ہوں میں اور میں اپنے دوستوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ مایوس نہ ہو ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ کیا پاکستان میں وہ ووٹر جس نے دو آزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کو ووٹ دی ہے پی ٹی آئی میں بھی نہ جماعت کی بات کر رہا ہوں نہ میں حکومت کی بات کر رہا ہوں میں یہ صرف سوال کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو عمران خان سے نراز ہو یہ میں مان لیتا ہوں کہ پارٹی سے نراز ہوگا یہ میں مان لیتا ہوں حکومت سے نراز ہوگا عمران عمران خان کے ساتھ آج بھی لوگوں کو توقع امید ویسے ہی ہے جیسے پہلے دن تھی اور انشاءاللہ جب اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو توقع آپ کی ہے میری ہے ہماری پوری قوم کی ہے ابھی اگر ابھی بھی دیکھیں دو سالوں میں ایک ٹائم شروع میں یہ تھا کہ انتظامیہ میں ہمارا ہولڈ ہی نہیں تھا اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ان کا تو ان کو تو حکومت کرنا نہیں آتی یہ تو ان کا تو ڈی سی کے لیے نہیں مانتا ان کا ایس پی کہنا نہیں مانتا ان کا فلان پٹواری کہنا نہیں مانتا ابھی آپ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بالکل یکسر صورتحال الگ ہے اس وقت ہماری انتظامیہ پہ پارٹی کی حکومت کی پوری گرفت ہے میں آپ سے آپ کو یہی بات سمجھا رہی ہے نہیں چی ہماری گرفت ہے پوری اور ہم ہر اس جگہ پہ پین پوائنٹ کر رہے ہیں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں کرپشن نہ ہو کہیں کمیشن نہ ہو اور کہیں کسی ایک ساتھ زیادتی نہ ہو اور اس سے بڑی اور کیا مثال دی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے ساتھی کو بھی انہوں نے کہا جی اگر بھوئیں گے تو نہیں چھوڑوں گا سب تاہل ترین ساما چینل سے ایک بڑی مجھے ایک بڑی مجھے بڑی مجھے بڑی مجھے بڑی مجھے بڑی ان کو بولنے دیں سر بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ پارٹی کے ورکرز کی اور سب کی آدمی آج اوپر پہنچا رہے ہیں پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ اپنے اوہدہ داروں کے ذریعے اپنا معاملہ پہنچاتے ہیں عمران خان صاحب تک ڈائیک ٹیک ایکسس تو کسی کی بھی نہیں ہے آپ کے تھلو جائے بھی آپ کو یہاں کے صدر یا سیکٹری کو انچائے نہیں ہے جب ڈسٹرک کے صدر یا سیکٹری یا اور کسی بڑے اوہدہ دار کے ساتھ کو یہ ایسا معاملہ تمتا ہے کہ اس کو لوگوں نے دیتا ہے کہ وہ اتنے عرصے سے پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں اب وہ اوپٹکس کدھر ہیں آپ کا آنا ایک بڑا ایک بڑی مشاہن بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ آئے ہیں اور یہاں پہ کانفرنس کر رہے ہیں آپ نے شاہ صاحب نصرکہ واپس کروایا لیکن یہ بات بھی تو اس بات کہ کیا آپ پارٹی کے برنس کو کیا میسیج دیں گے کہ شاہ صاحب کی ذات تو نہیں وہ تو جنرل سیکٹری کا اوہدہ تھا جس کے ساتھ ایشی پیشت تو اس کا کیا ہے دوسری بات جو آپ نے کہی انتظامیہ پر گولڈ ہے انتظامیہ پر گولڈ ہے سب گورمنٹ کا تنظیم اور گورمنٹ دو اپل ایک چیزیں تو میں حکومت کی بات کر رہا ہوں حکومت ہوتے ہوئے اگر تنظیم کے اوہدہ دار کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے تو پھر آپ کیسے کہ سکنے ہیں کہ آپ کا گولڈ ہے دیکھیں حکومت انتظامیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہماری تنظیم کا اگر انتظامی امور پہ یا جو آپ کا دسٹر کا ڈھانچہ بیروکریسی کا اس پہ تو گرفت تو نہیں ہے حکومت کی ہماری تو نہیں ہونی تنظیم کی تو نہیں تنظیم کا تو کوئی دینے دنہ نہیں ہے حکومتی معاملات میں وہ ہاں اس کی رسپیکٹ کہیں نہیں ہوتی اس کا کوئی کہنا جائز اس کی بات ہے اس کی نہیں سننے جاتی یا اس کا حق کیا اس کو نہیں ملتا اس کے لئے ہم فائٹ کرتے رہیں فائٹ کرتے رہیں گے اور ابھی بھی میں ورکر کے ساتھ ہوں اگر مجھے دیکھیں مجھے اس پاس سے کوئی گھبرات نہیں چاہے کوئی ایم این اے ہو یا ایم پی ہو اگر وہ ہمارے ورکر کے ساتھ زیادتی کرے گا تو میں اپنے ورکر کے ساتھ کھڑاؤں گا میں کسی ایم این ایم پی کے ساتھ نہیں کھڑاؤں گا مجھے اپنے ورکر اپنا نظریہ اپنی پارٹی اپنی تنظیم وہ زیادہ عظیم سے اور میں اس لئے ہوں ہوتی 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 کھڑا میں آپ کو جو زیادہ آپ کے قرف سے جنابی شہدر آپ کو بہنگو ملکہ کرتا ہوں آپ آئے ہیں بارکنوں کے بارکنوں کے صرف مسائح سننے کے لئے ہیں موزم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کرنوزیاں صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ سر وہ پارٹی کے ستون ہیں جنہوں نے اس وقت پارٹی کے ساتھ جرے جب پارٹی کے ساتھ کوئی آدمی بھی نہیں تھا یہ بکوہ جو ہوا ہے یہ آج پہلا بکوہ نہیں ہوا یہ جو بلدار صاحب یہاں پہ آئے تھے اور جس کے لئے شاہ صاحب کو دل سکنی ہوئی اور زائن کیا جس سے پہلے جو بکوہ ہوا تھا جب وہ چشنیاں میں ایک بلدار صاحب سب سے پہلے جب پہلی دفعہ ہیں اس وقت بھی ان سے اتنی زیادتی ہوئی کہ لسٹ میں ان کا نام ہی نہیں تھا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ان دوستوں کے ساتھ اگر ایسی زیادتی ہوتی رہی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ تحریک انصاف آگے تک چلے گی جس پودے کی جس درخت کی جڑے نہیں ہوتی وہ درخت کبھی نہیں کامیاب ہوتا وہ چل ہی نہیں سکتا پچھلی لمایت کی سامنے رکھتے ہوئے اور جو اس وقت جو یہ ہوتکوہ ہوا ہے بلدار صاحب کے آنے پر ان کو نہیں جانے دیا ان کا لسٹ میں نام نہیں تھا ایک دوسرا یہ سار کہ یہاں پر ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے ہمارا زلہ میں تحریک انصاف کی کوئی شید نہیں تھی یہ ہم مانتے ہیں مگر یہ پارٹی کو چاہیے تھا کہ کارکنوں کو سادرے کر چلتی کارکنوں کو طاقت دیتی ان کو کچھ چلاتا ان کا نام صرف رشت ہوتا مگر ان کا اتنا یہ حال ہے کہ بلدار صاحب آنے ہیں ان سے وہ مشاورت بھی نہیں کیلئے ہاں یہ ہوا ہے یہاں پر کہ جو لوگ پارٹی کے ساتھ جیدنے کے بعد ساتھ چلے ہیں ان کی ساتھ سب کوئی شیدتا ہے اور نون لی کے وہ لوگ میں آپ کو گواہ دیتا ہوں کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے کام نہیں ہو رہے ہیں اگر کام ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے لیے نون لی کے کام ہو رہے ہیں آج بھی خدا کے لیے اس پارٹی کو بچانا ہے تو آپ دیکھیں آپ آئے ہیں میری باتوں کو آپ بلکل سمجھتے ہوئے یہ اس کی آواز پر دکھ پڑ جائیں شکریہ ایک تو جی آپ میں یہ بات اوپر تک پہنچاؤں گا اور ہم نے اس کے انتظام کر لیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری حکومت تو کھڑی ہے ایم این اے اور ایم پی کے سار پہ یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میں بھی اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں پارٹی کھڑی ہے ان لوگوں پہ پارٹی یہ ہے پی ٹی آئی یہ ہے حکومت ہوئے ٹھیک ہے ہمیں تو کوئی ان سے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ہمارے ساتھ آئے ہیں ہمیں ان سے خوشی ہے لیکن تنظیم یہ ہے پارٹی یہ ہے اور اسی پارٹی کو ہمیں لے کے چلنا ہے اسی تنظیم کو لے کے چلنا ہے اور ہم پرائیم میسٹر سے بات کریں گے جی آئندہ ہمارے کسی ورکر ادھے دار کی دل شکری یا انسلٹ اگر جہاں بھی جاتے ہیں سی ایم جاتے ہیں پی ایم جاتے ہیں کوئی منسٹر آتا ہے کوئی ایمنی آتا ہے کم از کم ہمارے ورکر کی عزت جو انہیں اس کو ملوزے خاتا رکھا ہے جو اس پہ کم پرمائی دائیں دام نہیں کریں گے خاتمیر آپ سے ایک سوالی ہے جب سے پی جائی جو ہے وہ حمد میں آئی ہے اس کے متعلق آ جاتا ہے